نینہ کو اچانک لگا کہ جیسے کوئی اس کے پاس سے غزر رہا ہے اس نے دیکھنے کے لیے اپنا سر گھمایا لیکن اسے کوئی بھی نہیں دکھا اسے لگا کی ہو سکتا ہے اتنی بھیڑ میں کوئی غلطی سے اسے ٹگرا گیا ہوگا اس کے تورن بعد بھیڑ کے بیس ایک آلسی اور ہلکی آواز گونجوٹھی ارے یا کتے بلیوں جیسا کون لڑ رہے اپنے چینے جاگر دیکھو تمہیں پہلے آئینے میں دگر جائے گا اچھا لگے گا اور تم گھدے کی شکل لیے بچوں سے لڑتوں شرمی آتی اگر اسے چھوڑایا ہے تو دے بھی دے گا اس میں اتنا ہلک کرنے کا کیا مطلب ہے ہلک کی آواز بہت تیز نہیں تھی لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ اس میں ایک جادوی مگنٹیزم ہے جب وہ لگ رہا تھا تو میدان میں سبھی نے اسے سنا نینہ کی ایکسپریشن سے ایک پل کے لیے تھم گئے اسے اچانک لگا کی آواز کو جانی پہچانی ہے راگم کو بھیڑ سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا اس سمیں نینہ کو تھوڑا اٹپٹا لگا اس نے سوچا اب یہ مسئیبت یہاں کیا کر رہی ہے دوسرے پالے کے بھدے دکھنے والے بڑے بڑے آدمی اس آواز کو سن کر حسے میں آگئے اور وہ پلک چھپکتے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے اس آدمی کو کھوجنے کی کوشش کر رہے تھے جس نے ایسی بات کہنے کی ہمت کی ہو ان میں سے سب سے آگے کھڑے آدمی جس نے نینہ سے بھی بدتمیزی سے بات کی تھی اس نے بہن چڑھاتے ہوئے کہا اوہ لڑکے کیا تم ہی تھے جس نے ابھی ابھی کچھ کہا ہے راگم نے مسکراتے ہوئے کہا بہرے ہو سنائیں نہیں دیا کیا تمہارا پریچہ ہے پھر سے دوراؤں بولو تو اس موٹے چہرے والے آدمی نے اس کا اپہاز کیا اور کہا ارے لڑکے کیوں تو ان ناسمائی لوگوں کی لیس میں جوڑ رہا ہے آرام سے سائیڈ رہے آئیس کریم کھا کر جا کیوں بیٹے بٹائے پٹنا چاہتا ہے راگم نے مسکراتے ہوئے کہا ارے نہیں نہیں میں تو صرف سٹیفن یونیسٹی کا سیکیورٹی ایڈوائزر ہوں اب کالیج میں ایک سورکشہ گارڈ کے روپ میں کالیج کے شادروں کی سورکشہ کرنا میری زمیداری ہے ایسی پریسیتیوں میں نشید روپ سے مجھے کھڑا ہونا ہوگا جیسے یہ بات سامنے آئی میدان میں سٹیفن یونیسٹی کے سورکشہ گارڈ اس طرح دنے گئے اور راگم کو بہنچا کرے ہو کر دیکھنے لگے سیکیورٹی ایڈوائزر یونیورسٹی کا میں نے تو اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا سورکشہ بھاگ کے پرموک روی تنیجہ پہلے تو حیران دیکھے اور پھر انہیں یاد آیا کہ اس سمیں پہلے جو انہیں پرسنل ڈپارٹمنٹ سے ایک نئے اپوائنمنٹ کی خبر آئی تھی وہ اور کوئی نہیں بلکہ یہی آدمی ہے روی تنیجہ نے من ہی من سوچا لگتا ہے ہیڈ آفیسز جس راگم بطرہ کی بات کی جا رہی تھی وہ یہی ہے نینا کے چیرے پر ایک انبیلیوبل ایکسپریشن تھے جب وہ راگم کو سن رہی تھی تو اسے وشواس نہیں ہوا کہ راگم نے سب کے سامنے کہا ہے کہ وہ سیفن یونیورسٹی کا سیکیورٹی ایڈوائزر تھا یعنی اس کی بات صحیح تھی لیکن اب سب ہی کی چوکس نگاہوں کے سامنے راگم نے اتنے اس پش روپ سے کہا تھا کہ وہ سیفن یونیورسٹی کا ایک گارڈ ہے جو اب تو سچی ہونا چاہیے سیکیورٹی اس موٹے آدمی نے اپنی آنکھیں جھبتی اور راگم کو اوپر سے نیچے کی اور دیکھا ایسا لگ رہا تھا کہ راگم دوسرے پکش کے وچاروں کو ان کے بولنے سے پہلے ہی سمجھ رہا تھا اس نے کہا ہاں سیکیورٹی ایڈوائزر میراج یہاں پہلا ہی دن ہے میرے یونیفارم پر مجھ جاؤ وہ تو میں نے ابھی ٹھیک سے جوائن بھی نہیں کیا تھا ابھی میں نے سنا کہ کچھ ٹھچے کمینے لوگ کالیش گیٹ پر اپنوں کو پریشان کر رہے ہیں اس لئے میں بھی ان گھلوں کو ایک نظر دیکھنے کے دور پڑا سب ہی کالیش اندر کھڑے بچے راگم کی بات سن کر ہسنے لگے اپنی بیزتی سن کر اس موٹے آدمی سے رہا نہیں گیا اس نے غصے میں تھر تھراتے ہوئے کہا دیکھ تو سیکیورٹی ایڈوائزر ہو یا پرنسپل یہ میری آخری بورننگ ہے مجھے مجبور مت کر کہ میں اس لڑکے کو چھوڑ کر پہلے تیری ہٹی پس لیے کر دوں راگم نے پلٹ کر کہا اگر ایسے یہ تو چلو تمہاری بات ہی مانی دیا تمہیں یہ لڑکا راگم نے اس کالج والے لڑکے کی طرف ہاتھ دکھایا تو وہ سہم گیا راگم نے اس کی طرف دیکھا اور اسے اس کے پاس آنے کو کہا اس کے بلانے کے طریقے سے ہی جھلک رہا تھا کہ وہ اس کی سلامتی کی گارنٹی لے کر ہی اسے اپنے پاس بولا رہا تھا وہ لڑکا بھی ڈرہ سہمہ جا کر راگم کی پاس کھڑا ہو گیا راگم نے اس کے سوجے ہوئے چیرے کو دیکھا اور بولا در اومت بھائی تمہارا نام کیا ہے اس لڑکے نے ایک بار ان مرنوں کی طرف دیکھا اور پھر راگم کی طرف دیکھ کر سہمہ ہوا سا بولا سر میرا نام لکی ہے میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے سر یہ بس مجھے پسانا چاہ رہے ہیں ان کے مولک ایک لڑکے کی لڑائی میرے بڑے بھائی سے تھی بس اسی کارنی مجھے اپنا نشانہ بنا رہے ہیں سر میرا یقین مانی ہے میں نے کچھ بھی نہیں چورایا پلیز مجھے ان کے حوالے مت کریے یہ مجھے بہت ماریں گے راگم نے اس لڑکے وہ زور سے پکڑا اور کہا ارے ارے کس نے کہا میں تمہیں ان کے حوالے کر رہا ہوں مجھے دنبر پہلی نظر میں بھروسہ ہو گیا تھا میں جانتا ہوں تم چور نہیں ہو مجھے تو بس تمہاری بے گناہی ثابت کر بھی ہے تاکہ کوئی پلٹ کر یہ نہ کہہ سکے کہ تم نہیں کچھ کیا ہوگا راگم کی بات سنکا ہر کوئی آشری میں پڑ گیا تھا بھلا ایسے ماہول میں بھی نہ جانے اس کے دماغ میں یہ خیال کہاں سے آیا تھا وہ موٹے لڑکے اور اسے گھڑنوں کو گینگ کو بھی کچھ ہٹ پٹا لگا انہیں تو لگا تھا کہ راگم اس لڑکے یعنی لکی کو ان کے حوالے کرنے والا تھا تو پھر یہ کیسا نیا ٹوچ تھا کہانی میں راگم ہلکے سے مسکر آیا اس ہٹے کٹے آدمی کی اور چل پڑا اور کہا لو بھائی تمہارا چور اب یہ بتاؤ کہ اس نے کیا چورایا اور کہاں ہے یہ سن کر ان کا سردار یعنی بللی بھائی تھوڑا ڈگ ملاسا گیا اس نے ہٹ پٹاتے ہوئے کہا ہاں وہ اس نے میرا سونے کا ہار چورایا ہے لاکھوں میں قیمت تھی اس کی لاکھوں میں راگم نے اسے پیچ میں ہی روکتے ہوئے پوچھا میں نے قیمت نہیں پوچھی میں نے پوچھا ہار کہاں ہے بللی کی سٹی پٹی گم تھی اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور بولا ہوگا اسی کی جیب میں ہی اور کہاں ہوگا کونسی جیب میں راگم اس کے رکھنے کا اندازار بھی نہیں کر رہا تھا جیسے کی کوئی ریپیٹ فائر راؤنڈ چل رہا ہو بللی کے پیچھے سے اس کے سپائی نے کہا اس کی دائی جیب میں ہے میں نے اسے بھاگتے ہوئے رکھتے ہوئے دیکھا تھا اس کی دائی جیب میں ہی ہوگا راگم نے ترن لکھی کی دائی جیب باہر نکال کر رکھ دی جس میں چند روپیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا راگم نے تیکھی نظر کے ساتھ بللی کی طرف دیکھا اس نے ہر بڑھاتے ہوئے کہا ہاں تو بائیں میں ہوگا اس پر بڑا سا بی بی لکھا ہوا ہے میرے لڑکوں نے دیکھا تھا اسی کی جیب میں رکھتے ہوئے راگم نے بائیں جیب کو بھی باہر نکال دیا اور باقی پیچھے کے دونوں جیبوں کو بھی سب کے سامنے ٹٹول کا رکھ دیا ان میں سے کچھ بھی نہیں ملا بللی کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آرہا تھا اس نے ہکلا تو ہوئے کہا ہاں تو ضرور بھاگتے بھاگتے اس نے کسی کو دے دیا ہوگا ان چوروں کا کیا بھروسہ ہو سکتا ہے کوئی اس کے ساتھ شامل ہو میں نے تو اس کی جیسے کئی دیکھے ہیں ان جیسے کو تو مجھے سیدھا کرنا اچھے سے آتا ہے بسے میرے ہاتھ لگ جائے ایک بار بللی آگے کی طرف بڑھنے لگا اور راگم بھی ایک قدم آگے بڑھا اور اس کے شریر سے لگتے ہوئے اسے پیچھے دھکے دیا ایسا بللی نے بتایا تھا دراصل راگم جب بللی کے شریر سے جا ٹھکرایا تھا تبھی اس نے اس کی جیب میں سے وہ چین نکال لی جس پر اس کی نظر کافی دیر پہلے ہی پڑ گئی تھی مگر وہ سب کے سامنے اس بات کو ستیابت کرنا چاہتا تھا کہ جس چین کی کھوج میں بللی لکھی کو مارنے ہاں آیا تھا یہ وہی چین تھی جو اس کے جیب میں تھی ہاں یہی ہے وہ چین مگر یہ میرے پاس نہیں تھی یہ مجھ سے چورا کر بھاگا تھا ضرور اسے تب ہی دوڑتے وقت چھپکے سے میری جیب میں ڈال دیا ہوگا یہ لڑکا کافی شاتے رہے یہ چور ہیں بللی شرمسار ہو گیا تھا اسے بعد سمالنے کی کوشش تو کی مگر ناکامیاب رہا وہ اپنی باتوں میں علش کر رہ گیا راکم نے کہا خود ہی جیب میں رکھ کر بچے پر غلط الزام لگاتے ہو یہی ہے تمہارے گنے گر دی سب ہی اسے اب غصے سے بھری نظر سے دیکھنے لگے تھے اب اگر پولیس آتی بھی تو ساری کی ساری غلطی اسی کی تھی چوری کے غلط الزام لگانے سے لے کر کالیج کے باہر محول خراب کرنے تک چھوڑو چھوڑو جانے دے اس بار اگلی بار اگر اس لڑکے نے ایسا کچھ کیا تب اسے سبق سکھائیں گے چلو دوستوں واپس چلو بلی اور اس کے جائنگ واپس جانے لگے سب ہی نے راہت کی سانس لی ایک طرف کالیج کی عزت بھی بچ گئی اور دوسری طرف یہ معاملہ بھی سلج گیا وہ بھی بینہ کسی لڑائی جھگڑے کے لکھی بھی ان گنڑوں کو جاتا ہوا دیکھ کر سیف فیل کر رہا تھا کہ تب ہی ایک آواز آئی جس نے ایک بار پھر سب کی نگاہیں اسی طرف کھینچ لیں کالیج کے اندر بھی واپس جاتے لوگ ایک بار پھر واپس گیٹ کی طرف مڑ گئے ابھی حساب برابر کہاں ہوا ہے جو مو گھما کر چل دیئے آواز راگب کی تھی اور اس کا نشانہ بلی ہی تھا بلی بھی رک گیا حساب برابر نہیں ہوا مطلب بلی واپس مڑا اور بولا کیسا حساب راگب نے بولا لکھی کی بے گناہ ہی تو ثابت ہو گئی لیکن تمہارے گناہ کا کیا بلی نے چھڑک کر کہا میرا کیسا گناہ راگب نے کہا تم نے اپنے پاس ہی سونے کا ہار رکھ کر اس بچے پر عزام لگایا اس کی پٹائی بھی کی اس کی بھرپائی کی بینا حساب برابر کیسے ہو سکتا ہے سب ہی آواق تھے راگب یہ اب کیا کہہ رہا تھا بلی نے واپس چھوڑے ہوتے ہوئے کہا تو بتاؤ پھر کیسے ہوگا میری غلطی کا پشاہ تاب اس پدھی سے معافی مانگوں میں سب ہی بلی کے پیچھے کھڑے لڑکے ہسنے لگے راگب بھی مسکر آیا اور کہا نہیں نہیں تم جیسی موٹی جمڑی سے معافی مانگوں کے کیا ہی ہوگا اب میرے حساب سے تو پشاہ تاب کے دو طریقے ہیں پہلا کی تم نے جو اس کو مارا اس کے علاج کے لیے اور حرزانے نام پر دس ہزار روپے چپ چاپ سے دے دو اور تم عاملہ رفع دفع کرو حضاب برابر اور دوسرا نہ چھوڑو دوسرا تم سے نہیں ہو پائے گا بلی کچھ دیر شانت رہا اور پھر راگب کا مزاک بناتے ہوئے ہسنے لگا اس کے ساتھ ساتھ اس کے شاگر بھی حسن لگے یہ ٹچے مجھ سے پیسے لیں گے دس ہزار ہرے بھائی پیسے مانگنے سے پہلے جانتے بھی ہو میں کون ہوں اے چھوڑو تم بڑے آدمی لگتے ہو مجھے بتا وہ دوسرا اپشن کیا ہے مارا پہلا اپشن تو نہیں ہو پائے گا راگب نے اپنے ہاتھ سے اپنی ناک کھجائی اس کے چیرے کی مسکرہات ابھی بھی جا نہیں رہی تھی اس نے اپنی پل کے جھپ کی اور کہا دیکھو میں پہلے ہی بتا دوں میں نے تمہیں چھتا دیا تھا دوسرا اپشن تمہیں بسند نہ ہے اور شاید تم سے صحابی نہ جائے دیکھ لو بلی ابھی بھی ہس رہا تھا اس نے کہا میں نے بولا تو تم بتاؤ راگب نے کہا دوسرا اپشن یہی ہے کہ جتنے نشان لکھی کے چیرے پر ہیں اتنے ہی میں تمہارے چیرے پر بناوں گا ابھی زیباگ راگب کی اس بات کا کیا ہوگا سر بلی پر اور کیسے سبق سکھائے گا راگب بلی اور اس کے گینگ کو جان نکلے زنتے رہیے سپر کمانڈو راگب راگب کی بات سنتے پورے ماحول میں سلناٹا چھا گیا بلی اور اس کے گینگ کی ہسی اچانک روک گئی گینگ کا ایک میمر دو راگب کو مارنے آگے بڑھا مگر بلی نے اسے روک دیا اس نے ہاتھ دکھاتے ہوئے کہا نہیں رکو اس کو میرے چہرے پر ڈیزائننگ کا شوق ہے نا آنے دو آنے دو اسے اتنی دیر سے میں اس کی عزت کر کے چھوڑ رہا تھا کہ بے مطلع بچوں کے سامنے ان کے پروفیسر کی دھنائی کیوں کی جائے مگر اب جب یہ سامنے سے پٹنے آ رہا ہے تو کیا کر سکتے ہیں بلی کے چہرے کے ہاؤں بھاؤں بدل رہے تھے اسا ایک بار پھر اس کے چرم پر تھا راغب نے بھی جب بلی کو آگے آدھے دیکھا تو اپنی آسین اوپر کر لی اور بولا میں تو سچمہ اتسک ہوں یہ دیکھوں تم بس بولی سکتے یا کچھ کرنے کی بھی حمد ہے ادھر کالیج گیٹ پر سب سے زیادہ اتساہت لکی ہی تھا اور باقی لوگ جن میں کالیج کے باقی گارڈ نینہ ڈریکٹر سکسینہ روی تنیجہ اور کئی بچے اور ان کے ابھی بھاؤں بھی شامل تھے وہ تو بس تماشا دیکھنے کے لائق ہی بچ گئے تھے راغب کی للکار کے شبدوں سے ایسا لگ رہا تھا یہ شبد اس آدمی کے گھاؤں پر چھوٹ کر رہے تھے اس کی آنکھوں میں اندیرہ چھا گیا تھا اور اس کی اگرتہ پرکٹ ہونے لگ گئی تھی راغب کے پچھلے اکسانے نے پہلے ہی اسے حبور ایک شبدی سہن کرنے میں از سمرت بنا دیا تھا اب جب وہ مٹا آدمی راغب کے طرف آگے بڑھا اس آدمی نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا آجا سنگی ابھی تیری ساری سرک ایک خوز سے مڑھاتا ہوں راغب بھی بنا کچھ بولے آگے بڑھنے لگا اس موٹے آدمی نے راغب پر پوری طاقہ سے مکہ چلایا مگر راغب آرام سے ڈوج کر گیا اور پلٹ کر ایک تھپڑ جڑ دیا پورے دشمن کھیمے میں شانتی چھا گئی ان کا لیڈر پٹ گیا تھا سالے تُو نے بلی کو تھپڑ مارا اس نے آگ ببولا ہو کر پھر سے ایک کے بعد ایک راغب کے پیٹ کی طرف وار کیا مگر نتیجہ وہی کا ہوئی راغب بچنے میں کامیاب ہو گیا اور اٹھ کر واپس ایک تھپڑ جڑ دیا اب یہ تو گھور بیزت ہی تھی پورے ماحول میں بلی کی عزت کی ایک بار پھر کر کری ہو گئی اس نے غصص اپنے گال سے ہلا دو اپنے لوگوں سے کہا ارے دیکھ کیا رہے ہو مارو اس کمینے کو یہ سنتے بلی کے لڑکوں کی آنکھیں چمک اٹھی انہیں تو جیسے اسی آرڈر کا تو اندزار تھا سب ایک ساتھ راغب پر کود پڑے کالج کی بھیڑ بھی سکتے میں آ گئی تھی سب کو لگا کی ایک نارمل سیکیورٹی اڈوائزر کے لیے ایک ساتھ اتنے لوگوں سے لڑنا تو سمبھ نہیں ہوگا کچھ دیرے سے ناٹھا چھا گیا مگر تب ہی ایک زوردار کر رہت کی آواز آئی کئی ہڈیاں ٹوٹیں اور راغب سب کو چیرتا ہوا ہیرو کی طرح باہر نکلا اس اپنے کمانڈو اسکل دکھانے شروع کر دیئے تھے گریتی کے دس سیکنڈ بیتے ہوں گے اور اسے سبی کو دھوس کر دیا تھا بچا تھا زمین پر گرا ہوا صرف اور صرف اکیلا بلی بلی نے پلٹ کر بدلہ لینے کی ٹھان لی تھی اس نے دیکھا کہ اس کے سبی ساتھی ایک ایک کر کے پٹ کر زمین پر گرتے جا رہے ہیں وہ اٹھنا تو چاہ رہا تھا مگر اس کے کمر میں زوردار درد ہو رہا تھا بازی الٹی پڑ گئی تھی ایک اکیلے کو للکار کر اسے جتنا آسان اس نے سمجھا تھا یہ کھیل اتنا ہی کٹھن ہو چلا تھا وہ زمین پر لیٹا اپنے غصے کو کابو رکھنے میں آسمرد ثابت ہو رہا تھا کبھی اس اپنی پینٹ اوپر کی اور اپنے موزے میں فسا ہوا کھنجر باہر نکالا وہ کسی طرح اٹھا اور دورتا ہوا راغف کی طرف بڑھ گیا سب کی نظر راغف کی طرف تھی تو کسی نے بلی کو کھنجر نکالتے دیکھا ہی نہیں مگر نینہ کا دھیان اچھانک دوسری اور چلا گیا تھا وہ زور سے چلائی سمحل کر نینہ کے چلانے سے راغف بھی اسی اور مڑا جس سے کھنجر اس کی پیٹ کے بیچوں بیچ لگنے کی جگہ کونے میں آ کر لگا مگر لگا ضرور بلی لگ وقت اپنے کھنجر کا آدھا حصہ راغف کے پیٹ میں بھونک چکا تھا سب ہی کالج والوں کی چیخیں نکل گئیں ان کا اپنا نیا سیکیورٹی ایڈوائزر گھائل ہو گیا تھا نینہ کی آنکھیں اس خوفناک منظر کو دیکھ نہیں سکی اور کچھ سمعے کے لیے بند ہو گئی اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں کانوں پر لگا دیا تھا تاکہ اسے کھنجر کے راغف کے شریر کے گھسنے کی بھی آواز نہ آ سکے راغف بھی درد میں تھا اسے امید نہیں تھی کہ ہاں اس چھوٹے سے کالج کی لڑائی میں کوئی کھنجر سے وار کرنے تک کو آتھر ہو جائے گا مگر بلی تو باغل ہو چکا تھا اسے تو بس راغف اس کے سب سے بڑے دشمن کی طرح لگ رہا تھا اس نے بدلے کی آگ میں کھنجر نکال دیا تھا ادھر کالج کے باقی سرکشا گارڈ بھی آگے آنے کا جب تک من بناتے انہوں نے کچھ عجیب دیکھا وہ دیکھ پا رہے تھے کہ راغف کی پیٹ سے لگاتار خون بہے جا رہا تھا مگر انہوں نے دیکھا کہ اس نے خنجر چھوٹتے اس کا ہاتھ مروڑا اور اس کے سامنے آ کر سیدھا اس کی گردن پکڑی اور اٹھا کر زمین پر پیٹ کے بل پٹھک دیا بلی کی شاید کمر کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی تھی خنجر ابھی راغف کے شریر میں ہی لٹکا ہوا تھا اس نے خنجر نکالا درد اس کے چہرے پر ساہب چھلک رہا تھا اور اتنا ہی درد نینہ کے چہرے پر بھی تھا جو شاید راغف کو کچھ سمیں پہلے ایک چوڑ سمیں لینے کے گل ٹرپ پر تھی یہ ایکسپریشنز بلکل ویسے ہی تھے جیسے افغانستان کے جنگل میں بلٹ نکالتے وقت ردما کے چہرے پر آ گئے تھے دونوں لڑکیاں کافی حد تک ایک جیسی ہی تھی رنگ روپ باڈی فگر خوبصورتی اور ادائیں اور ان سے بھی زیادہ ان کی اکاؤ دونوں کو اگر ایک جگہ لا دیا جائے تو نہ جانے کیا ہو ایک بہت گہری دوستی یا بے حد کٹر دشمنی یہ تو اوپر والا ہی جانے راگب کو بھی نینہ میں شاید کہیں نہ کہیں ردما کی بھی جھلک ضرور دیکھی ہوگی انتر بس اتنا تھا کہ وہاں ردما راگب کو پسند کرتی تھی اور راگب کو کوئی خاص احساس نہیں تھا اور یہاں راگب نینہ کو دیکھ کر پاگل ہو گیا تھا تو نینہ اسے نفرت کرتی تھی الٹا وہ تو اسے چور مولیسٹر اور نہ جانے کیا کیا سمجھ بیٹھی تھی ادھر سب کے دیکھتے ہی دیکھتے راگب نے اپنی پیٹ سے کھنجر نکالا اور اپنے گھٹنے کو بلی کے سینے کے اوپر رکھتا ہوا نیچے بیٹھ گیا بلی درد سے کرہا رہا تھا راگب کو اپنے موں کے سامنے دیکھ اس نے درد بھرے آواز میں زور سے بولنے کی کوشش کی اور کہا تو جانتا نہیں ہے تو نے کس سے پنگا لیا ہے اس علاقے میں نیا ہے نا بہت بڑی غلطی کرتی تُو نے کتے کی موت ماروں گا تجھے میں راگب نے ہست ہوئے کہا ہمیں بے وکوف ہنجر میرے ہاتھ میں تیرے سینے پر پیار رکھ کر تیرے اوپر میں بیٹھا ہوں اور تو اُلٹا مجھے یہ گھر دکھا رہا ہے اب میری بات دو دھیان سے سن تیری غلطی تھی اس کا حساب برابر اب بات رہی جان پہچان کی تو ایک بات جان لے یہ چندی لغائیاں جان لڑنی ہو لڑ میرا اسے کوئی لینے دینا نہیں بس اس کالیش کی گیٹ کے باہر یا کالیش ایک کسی بھی پروفیسر یا بچے پر دونے نظر اٹھا کر بھی دیکھا واپس تیرا یہی حال کروں گا بلی نے کچھ بھی نہیں کہا وہ بس اپنے دان پیستے ہوئے راگب کو گھورتا رہا راگب نے بھی اپنی آنکھیں اوپر کی اور نینہ کی اور دیکھا پھر واپس بلی کی طرف مڑا اور بولا اور ہاں میلاوں سے تھوڑی عزت سے بات کیا کرو آج پہلی اور آخری بار ہی سن پاؤں گا باقی یہ رہی تمہارے وائس پرنسپل میڈم باقی یہ رہی تمہارے وائس پرنسپل میڈم سے پتہ میزی اور مجھ پر پیچھے سے بار کرنے کی سزا راگب نے اتنا کہا اور اپنے ہاتھ میں پگڑے کھنجر کو بلی کے دائنے ہاتھ کے بائی سپ سے آر پار کر دیا بلی درد سے چھٹ پڑا رہا تھا راگب کھڑا ہوا اور کالیش کی طرف آنے لگا بلی کے ساتھ ہی راگب سے اتنا زیادہ ڈر گئے تھے کہ راگب کے چھوڑتے ہی وہ بلی کو کسی طرح اٹھا کر وہاں سے بھاہ کھڑے ہوئے راگب پہلے دن کالیش کا ہیرو بن گیا تھا راگب لکی کے پاس گیا اور کہا تم ابھی تک یہاں کیا کر رہے ہو جب تمہاری ناک پر چھوٹ لگی ہے اور تمہارا جیرہ سوچتا جا رہا ہے یا لڑائی میں اتنا مجھگول ہو گئی کہ درد ہونے ہی بند ہو گیا جاؤ جلدی کرو اور ایک چیک اپ کے لیے کالیش اسپتال جاؤ اور پہلے علاج پر دھیان دو نینا بھی واپس اپنے ہوش میں واپس آ رہی تھی اس نے اپنے آنکھوں کے سامنے جو کچھ بھی دیکھا تھا وہ آوشوہ سنیے تھا اس نے تراند روی ترنے جیسے لکی کو کالیش اسپتال بھیجنے کے لیے سورشہ گارڈ کی ویوستہ کرنے کے لیے کہا لکی نے راگب کو دیکھا اور سر ہلاتا ہوا کہا آج آپ نہ ہوتے تو جانے کیا ہو جاتا اس کی آنکھوں میں راگب کے پرتی تھانکفولنیس اور گرم جوشی سے چمک رہی تھی چار اور دیکھ رہی بھیڑ ابھی تک چھٹی نہیں تھی اور ان میں سے ہر کوئی کچھ نہ کچھ بول کر اپنی پرتگریہ چتا رہا تھا چار اور گہن چرچہ کی آوازیں تراند ایک جوار کی طرح اٹھیں وہ کیا ہوں آسم ہمارے کالیش کا سیکیورٹی ایڈوائزر ہے وہ اتنا سندھر کیسے ہو سکتا ہے وہ کومیٹ میں اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے بھائی میں نے تو سنا تھا کہ بلی گینگ نے کئی اچھا چھو کو دھول چٹائی ہوئی ہے لیکن اس نئے سیکیورٹی ایڈوائزر نے تو اکیلی ابھی بھاوک بھی اتنے ہی خوش تھے اتنا دبنگ اور ٹرینڈ سیکیورٹی مین ہونے سے لوگوں کو سرکشہ کا حساس ہوتا ہے وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اسٹیفن یونیورسٹی میں ٹاپ کلاس فیزلیٹی نہیں ملے گی تو اور کہاں ملے گی گوسپ کرنے میں لڑکیاں بھی کوئی پیچھے نہیں تھیں ان میں سے کہی تو ابھی ہی راگوں پر اپنا دل ہار چکی تھی ان کی آپس کی باتیں بھی عجیب ہی تھی ایک نے کہا یار یہ سیکیورٹی ایڈوائزر تو کافی ینگ لگتا ہے یا اس کی کوئی گل فرنڈ ہوں گی تو دوسرے نے جواب دیا مجھے تو نہیں لگتا میں تو کہتی ہوں پوچھ ہی لینا چاہیے کیا پتہ میری قسمت اچھی ہو راگب جیسے جیسے اندر آیا لوگ تالیہ بجا کر اس کا سواگت کرنے لگے راگب اس طرح گیا تھا اسے ایسی ٹریٹمنٹ تو کسی مشن سے کامیاب ہو کر لوٹنے کے بعد بھی نہیں ملی تھی کہنا غلط نہیں ہوگا کتنے سارے آڈینس سے واوائی ملنے کے بعد اسے خوشی کم درسہ زیادہ لگنے لگا تھا راگب تو لڑکیوں کے ہوتنگ سے بھی چون گیا تھا اس نے من ہی من سوچا کیا اس بڑی سی انیورسٹی میں سب ہی لڑکیاں اب اتنی بورڈ ہو گئی ہیں میں نے تو کچھ اور ہی سوچا تھا اتنے دن آرمی میں رہنے پر بھی کسی نے اس کے ہینڈسوم ہونے کی اتنی تعریف نہیں کی تھی جتنی آج ایک دن میں ہو رہی تھی راگب چلتے ہوئے نینہ کے سامنے بھی گیا مگر نینہ نے ایک چھوٹی سی مسکان کے علاوہ اور کچھ بھی ریاک نہیں کیا وہ اس کے سامنے ہی رک گیا اور مسکر آ کر نینہ کی اور دیکھنے لگا تب تک کالیج کی میڈیکل ٹیم بھی راگب کے فرس ٹیٹ کے لیے پہنچ گئی کچھ ہی دیر میں سیفن یونیورسٹی کے پرنسپل آفیس کے پرمک سنجیف سکسینہ آگے آئے جنہوں نے راگب کو لگاتار گھیر کر کھڑے ماتا پتا اور چھاتروں کو تتر بتر کر دیا جب راگب نے نینہ کو پلک چھپکتے دیکھا تو اسے اپنے دن کے غصے الویوار کے لیے تھوڑی شرمنگی بھی محسوس ہوئی اس کے من میں اب بھی ایک ہی وچارہ آ رہا تھا یہ خوبصورت محلہ واسطہ میں اسٹیفن یونیورسٹی کی وائس پریسیڈنٹ ہے مگر دوسری پال راگب کا من بیٹھ گیا اس کے دماغ میں خیال آنے لگے سب ختم ہو گیا اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا آخر کس بارے میں سوچ رہا تھا راگب اور آگے کیا ہوگا راگب کے نیورسٹی کا ہیرو بننے کا انجام جان نکلے سنتے رہیے سوپر کمانڈو راگب